کہانی شروع ہوتی ہے ایک آرٹیفیشن سیٹلائٹ کو دکھاتے ہوئے جہاں ایک سپیشپ پر ایک کمپنی کسی کی سمکھا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک چوہے پر کیا جا رہا تھا لیکن سیڈن اس ایکسپیریمنٹ میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چوہا جس پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا وہ کافی پاورفل بن جاتا ہے اور توڑ پوڑ کرنے لگتا ہے اور الموسٹ سب سائنٹسٹ کو مار ڈالتا ہے اور صرف ایک ہی سائنٹسٹ بچ پاتی ہے اور وہ سائنٹسٹ اپنی کمپنی کی آنر جس کا نام کلیر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکا ہے سب مر چکے ہیں اور صرف میں ہی سروائیور ہوں تو پلیز جلدی سے سپیشپ کا ڈور اوپن کر دیجئے تاکہ جان بچا کر میں باہر آ سکتوں لیکن اس کمپنی کی آنر کلیر کافی خودگرز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سپیشپ کا دروازہ کھول دیتی ہوں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم اس وائرس کا سیم پر لے کر آؤ جس پر ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا اور اگر تم وہ سیم پر لے آئی تو میں ہی دروازہ کھول دوں گی کسی طرح وہ سائنٹسٹ اپنی جان بچانے کے لیے رسک لے کر اس وائرس کے تین باکس لے لیتی ہے اور کمپنی کی آنر کلیر دور اوپن کر دیتی ہے اور وہ سائنٹسٹ ایک دوسرے سپیشپ میں بیٹھ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ چھوٹا سا چوہا جو پہلے تھا اب کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس سپیشپ میں کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سائنٹسٹ سپیشپ میں بیٹھ کر زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ سپیشپ بھی کریش ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہمیں ڈیویس دکھایا جاتا ہے جو کہ ایکس ملیٹری سولجر ہوتا ہے اور اب وہ ایک جگہ پر آفیس ہرتا جہاں اس کی ڈیوٹی گوریلاس کو ٹرین کرنے کی تھی وہ ان گوریلا سے کافی فرینڈلی تھا ان کی ساتھ کافی اچھی سے بیہیف کرتا تھا وہاں پر ایک گوریلا وائٹ کلر کا تھا جو کہ کافی ریر لگ رہا تھا ڈیویس سب سے زیادہ اس وائٹ گوریلا سے ہی پیار کیا کرتا تھا وہ دونوں کافی کلوز تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے وہ وائٹ گوریلا کافی انٹیلیجن تھا جو ڈیویس کی باتوں کو انڈرسٹین کرتا تھا اور اس کی کسی بھی بات کو نہیں ڈالتا تھا ہر بات مانتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپیشپ کریش ہوا تھا جس میں وہ سائنٹسٹ وائرس لے کر آ رہی تھی اس وائرس کے تینوں باکس الگ الگ جگہوں پر جا کر گر جاتے ہیں ایک اس جگہ پر گرتا ہے جہاں وائٹ گوریلا تھا ایک ریور میں اور ایک جنگل میں گر جاتا ہے اس وائٹ گوریلا کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے دیویس جب وہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گر بر ضرور ہے کیونکہ وائٹ گوریلا نے ایک دوسرے گوریلا کو مار دیا ہوتا ہے اور وہ خود بھی کافی انجر تھا اور اس کی باڈی پر چوٹ کے نشان تھے اور تو اور وہ اپنی نارمل پوزیشن سے بھی اب کافی بڑا لگ رہا تھا یہ دیکھ کر دیویس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کیونکہ اب وہ گوریلا پہلے کی طرح ڈیویس کی بات جو نہیں مان رہا تھا ساتھ ساتھ وہ کافی عجیب بیہیو کرنے لگتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے ڈیویس پاس کی جنگل میں جاتا ہے اور اسے وہاں وائرس کا ایک باکس مل جاتا ہے ڈیویس سوچتا ہے کہ یہاں کچھ تو ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یہ کیا چکر ہے یہ وائرس کہاں سے آیا پھر ہم کمپنی کی آنر کلیر اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا سپیشپ کریش ہو چکا ہے جس پر کلیر کے بھائی کو دکھ ہوتا ہے لیکن کلیر اس بات پر دکھ ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کافی چلاک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سپیشپ کریش ضرور ہوا ہے لیکن جو وائرس کے سیمپل ہے وہ آس پاس کے جنگلوں میں گرے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور لے لے ہمیں اسے ڈون کر لے لینا چاہیے اور وہ اپنی آفیسرز کو پاس کے جنگلوں اور ایریاز میں بھیج دیتی ہے پھر ہمیں ایک لڑکے دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بھی تھی اور ایک کمپنی کی سائنٹسٹ بھی ہوتی ہے نیوز میں جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کمپنی کا بنایا ہوا سپیشپ کریش ہو گیا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ بھی اس سیٹی کے لیے نکل جاتی ہے دیوز وائٹ گوریلا کے چیک اپ کے لیے اسے ایک ہسپیٹر لے کر آجاتا ہے کیونکہ وہ پتہ لگوانا چاہتا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی فیمیل سائنٹسٹ ڈاکٹر آجاتی ہے وہ دیوز کو بتاتی ہے کہ اس وائٹ گوریلا کا ڈی ای نی کافی تیزی سے بدل رہا ہے اور یہ سب کچھ اس کے باڈی میں ایک وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن دیوز اس کے بات پر بلیف کرنے کو تیار نہیں تھا وہ ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جسے چار پانچ پاورفول اینیملز کی طاقت سے ملا کر بنایا گیا ہے اور جو جانور بھی اس وائرس کو انہیل کرتا ہے ان سب جانوروں کی پاور اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اب دیوز اس کے بات پر بلیف کر لیتا ہے کیونکہ وائٹ گوریلا اپنے سائز سے بڑھتا جا رہا تھا جانکہ اس وائٹ گوریلا کو کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ وہاں پر تباہی مچا دیتا ہے وہ اس ہاسپٹل سے باہر نکل کر بھاگنے لگتا ہے ڈیوز اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اب وہ ڈیوز کی بات اس طرح سے نہیں مان رہا تھا جیسے وہ پہلے مانتا تھا اتنے دیر میں وہاں پر ملیٹری بھی پہن جاتی ہے اور وہ اس وائٹ گوریلا کو بہوشی کا انجیکشن لگانے لگتی ہے ڈیوز انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن ملیٹری اس کے بات نہ مانتے ہوئے اس گوریلا کو انجیکشن لگا دیتی ہے اور وہ وائٹ گوریلا بہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر نے اپنے جن آفیسرز کو جنگل میں بھیجا تھا وہ اس جانور کو ڈونڈ رہی ہوتے ہیں جس نے وہ وائرس انہیل کر لیا تھا کلیر اور اس کا بھائی اپنے آفیس میں یہ سب کچھ لائف دیکھ پا رہے تھے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وولف نے وہ وائرس انہیل کر لیا تھا اور اب وہ کافی بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اس وولف کے پاؤں کے نشان کافی بڑے اور کافی گہرے تھے کلیر کی پورے ٹیم ان نشانوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے اس وولف کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن وہ وولف اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ سب کو مار ڈالتا ہے ایک ہیلیکاپٹر ان آفیسرز کو بچانے آتا ہے لیکن وہ وولف اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے وہ ماؤنٹین سے ہیلیکاپٹر پر جمپ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر ایجنٹ ڈیویس کو آریسٹ کر لیتے ہیں اور ایک پلین کے دھرو اس وائٹ گوریلا کو کہیں پر لے جایا جا رہا تھا ڈیویس ان سے رکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلئے وہ ایجنٹ اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے اور وہ ڈیویس اور فیمیل ڈاکٹر دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایجنٹ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ جیسے کنڈیشن اس وائٹ گوریلا کی ہے سیم ایسے کنڈیشن ایک وولف کی بھی ہے وہ فیمیل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ سب کے بیچے وہ کمپنی ریسپونسبل ہے جس میں آپ کام کرتی ہیں کلیر کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ جس اینیمل پر اس وائرس کا اثر ہوا ہے ملیٹری اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے یہ سن کر کلیر اپنے بھائی کے ساتھ بیلڈنگ کے ٹیرس پر آتی ہے وہ اپنے بھائی کو ایک ٹاور دکھاتی ہے جو کی ریڈیشن ٹیکنالوجی کا ٹاور تھا وہ کہتی ہے کہ اس میں سے ایسے ریڈیشن نکلیں گی کہ جو جانور اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں وہ اس کی طرف بھاگتے آئیں گے جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی آن کی جائے گی یہ کہتے ہی وہ اس ریڈیشن کو آن کر دیتی ہے سب سے پہلے وہ وولف اس ریڈیشن کی طرف بھاگنے لگتا ہے ہم ریور میں بھی ہونے والی مومنٹ کو نارٹس کر سکتے ہیں کیونکہ ریور میں جو وائرس کی رہا تھا جس کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا اصل میں اسے ایک روکوڈائل انہیل کر چکا تھا اور اب وہ بھی ریڈیشن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ریڈیشن کی آن ہوتے ہی وائٹ گوریلا کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے وہ بہت زیادہ گریسی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے بیویس پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اسی کیا ہو گیا ہے تب وہ فیمل ڈاکٹر کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں یہ سب کچھ ایک ریڈیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سب جانور جو وائرس کا شکار ہے اسی ریڈیشن کی طرف بھاگ رہے ہوں گے وائٹ گوریلا پلین میں سب کچھ ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور سب کو مار ڈالتا ہے صرف تین لوگی زندہ بچ پاتے ہیں وہ ایجنٹ ڈیویس اور فیمل ڈاکٹر ڈیویس اس ایجنٹ کی جان بچاتا ہے اور ایک پیراشوٹ کی ذریعے وہ تینوں پلین سے نیچے اتر جاتے ہیں لین کریش ہو جاتا ہے اور وہ وائٹ گوریلا بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ تینوں سروائیورز جان بچا کر ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ ایجنٹ ملٹری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیویس کافی اپسٹ تھا کیونکہ اسے وائٹ گوریلا اپنے فرینڈ کی فکر ہو رہی تھی اور اسے اس فیمل ڈاکٹر پر بھی کچھ ساتھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے فیمل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ میں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی اور اس سب کے پیچھے ریسپونسیبل اس کمپنی کی آنر کلیر ہے کیونکہ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ میری بھائی کو جان سے مربادہ لے گی اور میں نے تو اس کا ساتھ بھی دیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میری بھائی کی جان لے لی لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس وائرس کی ویکسین بھی بنا رکھی ہے اور وہ ویکسین سٹی کی ایک لیب میں پڑی ہوئی ہے اور وائٹ گوریلا کی جان بچانے کے لیے ہمیں اس لیب میں جانا ہوگا یہ سن کر ڈیویس اس کے ساتھ چلنے پر ایگری ہو جاتا ہے دوسری طرف کلیر کے آفیس میں ملیٹری پہنچ چکی تھی اور انہیں کلیر پر ڈاؤڈ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی ایکسپیریمنٹس وہ کر رہی ہے وہ illegal ہے پوری لیب کی اچھے سے چان بین کی جاتی ہے لیکن اس ملیٹری کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا کلیر اور اس کا بھائی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بھاگنے کے لیے وہ اپنی ساری پیکنگ کر چکے ہوتے ہیں اب جہاں پر وہ تینوں ہوتے ہیں ایجنٹ ڈیویس اور وہ فیمل ڈاکٹر ملیٹری وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ ایک ملیٹری یورٹ میں لے جاتے ہیں اور وہ انہیں اسی وولف کا ویڈیو فوٹش دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سٹی کو دسٹرائی کرتا جا رہا ہے پھر وہ فیمل ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ریڈیشن ٹاور کی طرف جا رہے ہیں لیکن ملیٹری تو کسی بھی طرح ان کی باتوں پر بیلیف کرنے کو تیار ہی نہیں تھی جیسے اُلٹا ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے وہ ایجنٹ ملیٹری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ملیٹری آرڈر دے چکے تھے کہ انہیں اریسٹ کر لیا جائے فیمل ڈاکٹر ڈیویس کو کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل اس لیب میں پہنچنا ہوگا ورنہ وہ اینیمالز مل کر سٹی کو ڈسٹروائی کر دیں گے پیویس کچھ آفیسرز کو مارنے کی بعد ان کا ہیلیکاپٹر چھوڑا لیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس میں وہ ایجنٹ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ دونوں ایجنٹ کو تھینکس بولتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ملیٹری وائٹ گوریلا اور وولف کو مارنے کیلئے اپنے پورے ٹیم بھیج چکی تھی وہ ان پر اندرہ دون فائرنگ کرتی ہے مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ریور میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ہے کیونکہ ابھی تک وہ تھرڈ جانور یعنی اس کروکوڈائل کے بارے میں نہیں جانتے تھے وائٹ گوریلا اور وولف سٹی کو ڈسٹروائی کر چکے تھے پوری طرح کیونکہ وہ سب کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے اس ریڈییشن ٹاور کی تھیف جو بڑھ رہے تھے ڈیویس دیکھتا ہے کہ ریور میں سے کافی بڑا کروکوڈائل باہر آ رہا ہے جو کہ کافی خطرناک لگ رہا ہے اور وہ بھی سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ملیٹری بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور تینوں جانوروں پر اٹیک کر دیا جاتا ہے ان اینیملز پر فائرنگ کی جاتی ہے ان پر بومبنگ کی جاتی ہے اور ڈھوڑنے پر انہیں وہ ویکسین مل بھی جاتی ہے فیمل ڈاکٹر ڈیویس کو بتاتی ہے کہ اس کمپنی کی آنر کلیئر ان تینوں جانوروں پر اپنا کنٹرول کر کے ایک ویپن بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ دنیا پر راج کر سکے اور جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی تو وہ اس کانٹری کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی کلیئر اور اس کا بھائی سچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن بھاگنے سے پہلے کلیئر کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ فیمل ڈاکٹر اس کی لیب میں آگئی ہے اور وہ وہاں پر اسی لئے آئی ہے تاکہ اس ویکسین کو چھوڑا سکے وہ دونوں اس ویکسین کو لی کر وہاں سے بھاگ رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کلیئر آ جاتی ہے اور ان پر بندوق تان کر وہ ویکسین ان سے لی دیتی ہے وہ ڈیویس کو شوٹ کر دیتی ہے اور فیمل ڈاکٹر کو پریزنر بنا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے دیویس مرا نہیں ہوتا وہ بھی زندہ ہوتا ہے وہ فیمل ڈاکٹر کو اسی لئے لے کر جا رہی تھی تاکہ اسے استعمال کر کے وہ بچ سکے اور وہاں سے بھاگ جائے اتنی دیر میں وہ گوریلا بھی اس ٹیریس تک پھون جاتا ہے ریڈییشن کی وجہ سے وہ کافی بروٹل ہو گیا تھا اور وہ اس ریڈییشن ڈاور کو توڑنے لگتا ہے اور ایسا کرنے سے پوری بیلڈنگ ہلنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر دیویس آ جاتا ہے اور وہ اس فیمل ڈاکٹر کو بچا لیتا ہے لیئر کا بھائی ڈر جاتا ہے اور اپنی بہن کو وہیں چھوڑ کر اکیلا ہیوان سے بھاگ جاتا ہے دیویس اور فیمل ڈاکٹر ایک پلین بناتے ہیں اصل میں انہوں نے ایک ویکسین اپنے پاس چھپا لی تھی اور چھپکے سے وہ اس ویکسین کو وہ کلیئر کے بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور خود وہ دونوں کہیں پر جا کر چھپ جاتے ہیں وائٹ گوریلا جو کہ پاگل ہو گیا تھا اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور وہ کلیئر کو اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اب کیونکہ کلیئر کی بیگ میں وہ ویکسین بھی تھی تو وہ اس گوریلا کے پیٹ میں چلی جاتی ہے دیویس فیمل ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ ویکسین کتنی دیر میں اثر کرے گی جس پر وہ کہتے ہیں کہ کم از کم دس منٹ تو لگ جائیں گے کلیئر کا باہی وہاں سے باگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایجینٹ اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ کلیئر کے باہی سے وہ سارے ڈاکومنٹس وہ سارے پیپرز لے لیتا ہے جس میں اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں اس وائرس کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایلیگیٹر بھی ریڈییشن ٹاور کی طرف پہنچ گیا تھا وہ بیلڈنگ زوروں سے ہلنے لگتی ہے اور گرنے ہی والی ہوتی ہے ڈیویس اور فیمل ڈاکٹر ایک ملیٹری چوپر میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تینوں جانور مل کر اس ریڈییشن ٹاور کو دوننے لگتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پوری بلڈنگ نیچے گر جاتی ہے وائٹ گوریلا جو کی اپنی نارمل حالت میں آنے لگا تھا ڈیویس اس گوریلا سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گوریلا اپنی نارمل حالت میں پوری طرح سے آ چکا ہے لیکن ایسا نہیں تھا ابھی بھی تھوڑی بودکسر باقی تھی ڈیویس اسے نارمل ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے لیکن خطرے کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں جانور ابھی بھی پورفول تھے اور سٹی کو برباد کرنے پر دل گئے تھے گوریلا اور ڈیویس پلان بناتے ہیں کہ وہ ان دونوں جانوروں کو مار ڈالیں گے اور وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ ایلیگیٹر بہت زیادہ طاقتور تھا تب ہی وہاں پر ولف آ جاتا ہے اور وہ ایلیگیٹر اس ولف کو کھا لیتا ہے اور اب وہ دونوں ایلیگیٹر پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ایلیگیٹر جو کہ گوریلا سے پاور فول تھا وہ گوریلا کو بہت زیادہ مارتا ہے ڈیویس بھی اسے شوٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کی پاور کم ہوتی جا رہی تھی گوریلا ایک روڈ لے کر اس کی آنکھ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ روڈ پوری طرح سے اس کے اندر گسا دیتا ہے جسے وہ ایلیگیٹر بھی مر جاتا ہے لیکن گوریلا بھی انجر تھا اور وہ بھی مر جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیویس کافی سیڈ ہو جاتا ہے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا بیٹس فرینڈ جسے وہ پیار کرتا تھا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا ڈیویس اپنا ہاتھ اس گوریلا کے ہاتھ میں دیتا ہے ڈیویس سوچتا ہے کہ یہ گوریلا لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ فیمل ڈاکٹر اور ایجنٹ پیا جاتے ہیں ڈیویس نوٹس کرتا ہے کہ اس گوریلا کا ہاتھ ہیل رہا ہے اس کا مطلب وہ زندہ ہے ڈیویس گوریلا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم مرنے کا ڈراما کر رہے ہو اور یہ ڈراما تم مجھے چیک کرنے کیلئے کر رہے تھے نا یہ سن کر وہ گوریلا اپنی آنکھیں گھولتا ہے اور ہنس پڑتا ہے اور ڈیویس سے پوچھتا ہے کہ جب تمہیں پتا چلا کہ میں مر گیا ہوں تم رو رہے تھے نا جس پر ڈیویس کہتا ہے نہیں میں تو نہیں رو رہا تھا اور اس مووی کی یہ ہی پر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھینکیو فور وچنگ